اسلام علیکم پروگرام کے ساتھ حاضر ہے اور آج ایک جو اہم خبر چل رہی ہے جس سے بہت سارے پاکستانی تکلیف کا شکار ہیں ہم سب سے پہلے اس پر بات چھوٹی سی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو انٹرنیٹ اس وقت پاکستان میں سلو ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور بار بار حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک انٹرنیٹ فرنڈلی کنٹری بنائیں گے اور یہاں آئی ٹی ایک سپورٹس کو بڑھائیں گے پچیس بلین ڈالر کا ٹارگٹ خود ہی اپنے آپ کو حکومت نے دیا ہے لیکن وہ ٹارگٹ ان حالات میں کیسے پورا ہوگا جبکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ پا پاکستان میں بہت سلو ہے تمام جو سارفین ہیں تمام سارفین وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں کسی بھی قسم کا انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرنا ہو اس پہ انہیں پرابلم آ رہے ہیں اور جو آئی ٹی منسٹر نے شیطہ فاطمہ انہوں نے آج فرمایا ہے کہ پاکستان میں صرف دو فیصد لوگ ایکس یعنی پرانا جس کا نام ٹویٹر تھا وہ استعمال کرتے ہیں اور ایکس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں سیاسی خبروں کے لیے اس وقت سب سے بہتر ایپ ہے پوری دنیا کے لوگ س ایکس پہ جا کے خبر تلاش کرتے ہیں اور صرف دو فیصد اگر ہے اور جو درست بھی ہے ہم نے بھی گروک کے ذریعے چیک کیا گروک ایک ٹویٹر کی اپنی فیسیلٹی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں میکسیمم جو ایکس کے یوزرز ہیں ان کی تعداد چھالیس لاکھ ہے منسٹر کہہ رہی ہے دو فیصد ہے تو ان چھالیس لاکھ کے لیے پچیس کروڑ دو فیصد کے لیے اٹھانوے فیصد لوگوں کو آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوئی کس طرح کی گورننس ہے اور اس کا کیا کوئی سمارٹر سولیشن نہیں ہے یا آپ کے پاس سمارٹ لوگ نہیں ہیں یا آپ سمارٹ سولیشن کی طرف جانا نہیں چاہتے اور اس وقت اسی دور میں زندہ ہیں جو کہ ٹیلیگراف کا دور تھا اور پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو تین اشاریہ دو بلین ڈالرز ہیں اس سال اور فری لانسرز کی تعداد ستائیس لاکھ ہے پاکستان میں جن کی روزی کا رسک کا بندوبست انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے پاکستان میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں پ ذریعے مبادلہ لاتے ہیں جو پاکستان کو جس کی بہت ضرورت ہے پھر اس کی اس کی اس کمائی کی بنیاد پر انٹم ٹیکس دیتے ہیں ویلت ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے اندر ان کا سارا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے لیکن اپنی اتنی آسان یہ کمائی ہے پاکستان کے لیے ایف بی آر کے لیے لیکن اس کو تباہ کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات نہیں سمجھا رہی کہ کیا ہیں سوائے اس کے کہ آپ ایکس کو بند کرتے کرتے آپ نے تمام پلیٹ فارمز بند کر د ہیں اور جو ٹک ٹاپ پہ ہو رہا ہے اس کو نہیں بند کیا گیا ٹک ٹاپ کو بند نہیں کیا گیا لیکن انسٹرگرام بند ہے اور سلو ہے ٹوٹر سلو ہے فیس بک سلو ہے یوٹیوب سلو ہے ورس ایپ سلو ہے اور یہ ہے اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہے تو غلط بیانی سے کام لے رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ اپنی انفرمیشن اپ ڈیٹ کرے شاید ان کے بھی ورس ایپ نہیں چل رہے اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں اگر ان کی سوشل میڈیا ایپس چل رہی ہوت تھی تو یہ نہیں یہ وہ بات نہ کہتے اور اب آتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی طرف ہمارے آج کی ٹاپ سوری ہے پی ٹی آئی سپورٹرز مایوس ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے ہمیں جوائن کریں گے شیئر افضل مروت جو ام این اے رہنوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور ووٹرز مایوس کیوں ہیں اس طرح مایوس ہیں کہ ان کی جو فائنل کال تھی پی ٹی آئی کی وہ فیل ہو گئی ہے اس کے بعد لیڈرشپ میں اختلافات ہو گئے بوشہ بی بی علی مین گھنڈا پور یہاں لوگوں کو چھوڑ کے فرار ہو گئے اور یہاں پہ حکومت نے آپریشن کیا جس میں مظاہرین بھی جانباک ہوئے پولیس اور رینجرز کے لوگ بھی جانباک ہوئے بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں اور یہ ناکام ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات شدد اختیار کر گئے ہیں لیڈرشپ میں اور ووٹرز بھی مایوس ہیں اس لیے پھر افاؤں کا بازار گرم ہوا پہلے لاشوں کی تعداد پہ غلط بیانی کی گئی جب وہ ناکام ہوا تو اب خان صاحب کی طبیعت کے ب ہمارے میں مختلف قسم کی داستانیں گڑی جا رہی ہیں جس پر ہم بات کریں گے شیر افضل مروہ صاحب سے اس کے بعد ہمارے پاس ہاٹ ایشو ہے لاتھی باتچیت پیپلز پارٹی اہم ہو گئی آسوا بھٹو کا بیان جو انہوں نے کہا ہے کہ مران خان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطر ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے مرسا وہاب ترجمان بلاول بھٹو ہیں اور میر کراچی بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی ان حالات میں کیا رول پلے کر سکت ہی ہے اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کرکٹ پہ آج پاکستان کا میچ بھی ہو رہا ہے لیکن کرکٹ ٹیمپینز ٹروفی جو ہو رہی ہے پاکستان میں اس پہ جو اس پہ کانٹروورسی بنی ہوئی ہے انڈیا نیالینڈ سے انکار کیا اور کہا ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے پاکستان نے اس پہ بہت اچھا اور اصولی سٹینڈ لیا تھا کہ اگر ہائیبرٹ ہم اکسپٹ نہیں کریں گے انڈیا نیالینڈ آنا تو پاکستان آئے لیکن اب لگتا ہے گراؤ ہماری ریالٹیز کچھ ایسی ہیں جس پہ لگتا ہے کہ پاکستان اپنے موقف سے ایک قدم نہیں تو آدھر قدم پیچھے ضرور ہٹا ہے نیا ایک فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے وہ کیا فارمولا ہے اپنے ایڈیٹوریل میں اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم ٹاپ سوری کی پی ٹی ٹی آئی سپورٹرز مایوس کی ہیں شیعر حضر مرمہ صاحب علیکم والی جمعہ السلام افسار صاحب اس سے پہلے کہ آپ سوال کر لیں آپ نے انٹرنیٹ کی سکتی یا جو ایکس تک رسائی ہے جو پاکستان میں نمکن بنا دی گئی ہے اس حوالے سے ایک چیز میں میں عیرت کا اعظار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک عطا طارد صاحب نے یہ بیان نہیں داگا ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان ہے کیونکہ پاکستان میں ہر ہونے والی ناکامی کے ذمہ دار ہم ہی ٹھہتے ہیں تخریب جو ہیں ان کو سردی علاقوں میں جو تخریبکاری ہو رہی ہے جو جہشتگردی ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اسلام آباد میں ڈی چوم جیسے مقدس جگہ پہ ہمارا پہنچنا اتنا جرم عظیم ٹھیرا کہ آپ نے بھی کہا کہ جی یہ تنازہ ہے آپ کو تو علم ہوگا کہ گولی ناروانہ حق جب لگتی ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہیں اس شخص سے زیادہ ان کے آنائیان کو ہوتی ہے الٹا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسی حکومت نے ان کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہرانا شروع کر دی اور دیشتگردی کے فائیار میں میں خود ملدن ٹھہرائے گیا ہوں کہی ہے کہ فائیاروں میں جی موجی آئی کوٹ جا کے زمانت لینی پڑی کہ جی یہ اب یعنی مرے بھی آپ ذیل شاہ کو مارا اور دویدار ہی عمران خان پہ کر دی اور پھر آپ نے ایک بات کی نا کہ جی یہ بہتر ناکام اعتجاج کی وجہ سے پریشان ہے اب سار صاحب یہ اعتجاج ناکام تھا یا کتنا کمیاب کیا انہوں نے خود ہی زیادہ زیادہ چار پائنچ دن ہم بیٹے رہتے ہیں شیر رفضل صاحب میں آپ سے ظاہر ہے آپ سے ایک میرا بڑا اچھا اور احترام کا تعلق ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اعتجاج کامیاب کرنے کے لیے بے گناہ ناوجوانوں کی زندگی پاکستان کے اندر کسی مقصد کے بغیر ضائع ہو جائے تو مجھے افسوس ہے میرا دکھ ان ماہوں کے ساتھ ان فیملی ممران کے ساتھ ہے چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ناوجوان ہوں یا مزاہرین کے ہوں سب مارے گئے ہیں نہیں جان کسی کی بھی نہیں جانے چاہے تھے ہم بہتر طریقے سے بھی یہ مسئلہ حال کر سکتے تھے لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ کیا مراد سعید غیرلی کے ساتھ تھے مراد سعید اتنا ہی موجود ترحیلی میں جتنے وہ پندرہ سو افوانی تھے جو بکول ان کے مراد سعید لے کر آیا تھا مراد سعید کو جان کے لانے پڑے ہیں دو ڈائن سال سے وہ چھوٹا پھر رہا ہے اور وہ انہوں نے کیسز میں مراد سعید کا نام ڈالنا تھا نا تو مراد سعید والی سٹوری بھی کنکاپٹ کر دی ہے ان سے یہ بھی بہتر نہیں کہ یہ میں آپ کو یہ ترس کر دوں یہ آپ نے فرمایا نا کہ جی سیاست کیلئے لاشیں گرانا اگر ہم لاشیں گرانے کیلئے گئے تھے تو انہوں نے کیوں موقع دیا اور ٹریکر دبایا اچھا یہ بتائے گا یہ بات ٹھیک ہے آپ نے نہیں مارا لیکن جب بات چیز ہو رہی تھی آہ ریلی کے فائنل کال کے شروع ہونے سے پہلے بھی اور دوران بھی ہوتی رہی اس دوران جو آہ غلط فہمی ہے یا جسے کہتے بیکنگ پوائنٹ وہ کون سا تھا اس پہ میں صرف مختصر اتنا جواب دوں گا کہ جو بات چیت ہو رہی تھی اور یہ اب مجھے بھی کنفرم ہو گیا کہ خان صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ سنجانی سے آگے نہ پڑا جائے تو لہٰذا میں پہلے یہ گمان کر رہا تھا کہ شاید خان نے یہ نہ کہا ہو لیکن آج میری تفصیلی ملاقات ہوئی یہ چیئرمن بریسل گور صاحب کے ساتھ اور یہ جو بھی جو مذاکرات ہوئی جو بات ہوئی اس پہ میں اخصوص کر سکتا ہوں کہ ان مذاکرات کے مطابق خان کی فائش کے مطابق سنجانی شاگیاں نہیں پڑنا چاہیئے تھا نہ ہمارے برکر جو ہیں وہ انتیان میں پڑھتے اور شاید اگر یہ لوگ اکن ناخن لیتے یہ آپ نے جو بات کی نہیں کہ اتجاج نہ کام ہوا ہے اتجاج اتنا کامیاب ہوا کہ اتجاج کی جو ہیں وہ گنگرج دنیا کے طول اور ارض میں پھیل گئی تمام مملکتوں کو اور آدمی برادری کو پتہ چلا یہ مقصد تو آپ کا بھی نہیں تھا نا کہ گنگرج دور پوری دنیا میں جائے پاکستان کی بدنامی ہو یہ تو آپ کا مقصد بھی نہیں تھا آپ کا مقصد تو تھا کہ خان کو رہا کروانا ہے وہ نہیں ہوئے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا لیکن مجھے یہ بتائے گا سوال میرا سن لیں کہ اگر آپ نے کہا کہ سنجانی کا تہہ ہو گیا تھا خان صاحب نے کہا تھا سنجانی جائیں تو مجھے صرف مختصر یہ بتا دیں بشرا بی بی نے خان کے حکم کی ادم عدولی انہوں نے اس کے حکم کو ڈسمس کیا اور زد کی میرے ڈی چوک جانا ہے وہ اپنے طور پہ کی یا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے نہیں آپ تو نظر نہیں آتا ہے لیکن بشرا بی بی کی ترجمان جو ہیں نشاہ بی سبزہی بیچاری کو جو ہیں اپنی وزارت سے آپ گوانے پڑے ہیں اور ان ایشوز پہ سوال کرنا اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے جواب توقع رکھنا دیکھیں یہ ہماری سیاسی کیریر کو دعوی پہ لگا دیتا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے میں یہ باق کر چکا ہوں کہ ورکر خود بھی کابو میں نہیں آنے والے تھے اب ان چیزوں کا تعین ضرور ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے کہ کیا وہ وجوحاق دی لیکن یہ کہ سالم اقاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے تو کیا مشال یوسف زہی کو جو سیک کیا گیا ہے ان کے عوضے سے برطرف کیا گیا ہے وہ اقاؤنٹیبلیٹی ہی ہے؟ مشال کو میں نے فون کیا اور میں نے اس سے پوچھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مشال نے میڈیا پہ وہ باتیں کر دی جس سے ہماری ہمارا جو موقف تھا وہ بھی کانٹریڈکٹ ہوا بی بی صاحبہ کی جانب سے چونکہ وہ ان کی ترجمان ہیں اور میں ہماری کوشش یہی تھی کہ جو بی بی صاحبہ پہ ایکسکلوسیلی الزام تراشی ہو رہی ہے کہ وہ اس کی جمہدار ہیں اس میں ہم نے جو ہے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مشال نے جو بات ہی کی اور پھر میں ان سے بات ہوئی تو مشال نے کہا کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے وہ بی بی صاحبہ کی ماں پہ دیا بلکہ ان کے حکم کے تحت دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے میرے پاس کوئی اور جواب نہیں رہتا ہے تو لہٰذا جو مشال بی صاحبہ کے کہنے پہ یہ اگر مشال بی بی کے کہنے پہ مشال یوسف صاحبہ نے بیان دیا اور اس کے پاداش پہ ان کو برطرف کر دیا گیا تو کیا یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلئر بشرا بی بی کو پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اب آپ خموش رہیں گی اور سائیڈ بے رہیں گی دیکھیں میں تو پہلے سے یہ کہتا تھا کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان کے اہل خانہ کو اس پوری ایشو میں شیرے سے انوال میں نہیں کرنا چاہیے تھا میں تو پہلے سے کہتا ہوں کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ خان کی خاتون خانہ ہے سیاہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کو اس جلوس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا اور ہم پی ٹی آئی میں تو خان نے یہ ایک نصیحت اور ایک یعنی آگئی دی ہے کہ کوئی مروسی سیاست جو ہیں اس پارٹی میں پنپ نہیں سکتی ہے تو لہٰلہ میں تو اقتلاح سے اس چیز کا قائل تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ کیلئے آہ بی بی صاحبہ کا پارٹی کے سیاسی امور سے آہ جو ہیں اس آہ واقعے کے بعد آہ میرا خیال میں کنارکشی ضرور ہوگی اچھا یہ بتائے گا کہ بی بی کے بارے میں جو آپ کے باہر بیٹھے ہوئے سپورٹرز ہیں پاکستان سے باہر وہ بڑی ہی آہ چشم کشا جسے کہنا چاہیے آنکھیں کھولنے والی باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بی بی نے عثمان بزدار اور گوگی کے ذریعے پنجاب میں مال بنایا لالچی عورت ہیں اور سکم بھی کہا ہے ربینہ خان نے ان کو بہن ہے امران خان کی سکم آف دی ارتھ کہا ہے مطلب گھٹیا ترین جو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں وہ کیے ہیں دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمام ملبعہ بشرا بی بی پہ گرایا جا رہا ہے خان کو بچانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بشرا بی بی اور خان کی بینیں دونوں ہماری لیے واجب الاتحرام ہیں کیونکہ خان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے باقی جو ہیں یہ نندو اور بابچ کی اس تنافع سے میرا کوئی تابق نہیں ہے یہ ہر خاندان میں ہر گھر میں یہ داستان ہوتی ہے اور جہاں تک سیاسی امور پہ دیکھیں بی بی صاحب کی ایک چیز کو اپریشیئٹ کیا جانا چاہی ہے نو ماہ تک وہ خان کے ساتھ کے لیے جیل کاٹی کیونکہ وہ تو کوئی سرکاری عوضے پہ براجبان نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کوششیں بشرا بی بی کو ملائن کرنے بدنام کرنے توڑنے تکلیف دینے پہ ہوئی ہیں اتنی تکلیف امران صاحب کو نہیں دی گئی ہے باقی انسانوں سے گلتی ہوتی رہی تھی ہے میرا فیال ہے اور میں ریگرمنٹ بھی کروں گا اور خان سے ملاقات بھی ہوگی کہ ہمیں اس ٹرکلی اس پورٹ کو فالو کرنا چاہیے اور پارٹی کی قیادتی جو ہیں وہ پارٹی کے افیرز کو رنگ کریں ہمارا اور نون کے بٹواری میں یہ فرق ہیں کہ ہم مروسی سیاست کے کئی لوگ نہیں ہیں ہم جو ہیں وہ خان کا ہمارا لیڈر ہے اور خان لیڈر تو پھر جو باہر بیٹھے لوگ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ بشرا بی بی نے مال بنایا ہے عثمان بزدار اور فراغوگی فراغوگی کے ذریعے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلطی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی سے اس وقت نہیں نہیں یہ تو الزام ہیں اور یہ بھی جو ہیں کافی عرصے سے ان لوگوں نے بی بی صاحبہ کے شلاف لگایا لیکن کیا ایویڈنس ہے وہ مال و مطا کئی نظر بھی تو آنا چاہیے تھا نا کدھر گیا وہ مال جو نے جیف مینسٹر سے یہ کیا ایویڈنس ہے کوئی کارسانہ لگایا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں فیصل وافڈا نے کہا ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا آپ ساڑھے تین سال جو حکومت میں رہا اس سے پہلے کا وقت دیکھ لیں کبھی کوئی توشہ خانہ نہیں تھا کوئی ہیرے جوارات کے معاملات نہیں تھے کوئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے بدلے میں زمینے لینے کا معاملہ نہیں تھا یہ ساری بات ایسی ڈی سی کمیشنر کی پوسٹنگ ٹرانسفر پنجاب میں کبھی اس پہ کوئی الزام نہیں لگا اس پہ الزام لگا تو بشرا بی بی کی وجہ سے لگا اور پھر اب جو آکے مشال یوسف زہی کو آپ لوگوں نے برطرف کیا ہے اس پہ یہی لوگ جن کی میں نے ابھی مثال دی پنجاب کے بارے میں جو بشرا بی بی پی الزام لگا رہے ہیں آپ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ پی ٹی آئی کے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ مشال یوسف زہی خیبر پختونخواہ کی فرق ہوگی ہے تو بات تو کہیں نہ کہیں کچھ سا کچھ تو ہے نا لیکن مشال ایک صاف سترے کردار اور رویے کی حامل خاتون ہے میں اس کی گوائی دیتا ہوں وہ پیشے کے لیاس سے بکیل ہیں تین مہینے سے وہ وزیر تیس پیشلی سسٹر لیکن اس کے ساتھ کوئی میکمہ نہیں تھا نمبر بن نمبر دو پی بی صاحبہ کو تو کی پی آئی ہوئی مہینہ نہیں ہوا ہے میکمہ تو فراغوگی کے پاس بھی کوئی نہیں تھا نہیں اگر پنجاب کے حوالے سے آپ نے جو وارڈا صاحب کی بات کی تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کتنی دفعہ نہیں سلمان احمد بھی کہہ رہا ہے یہ بات سلمان احمد جو نیو یورک میں بیٹھا ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے جی آپ پاگلوں کے حوالے دے رہے ہیں سلمان احمد کی باتوں میں کوئی یہ ہوئے کوئی لاجک منطق ہے اب ایک لیونی آدمی کا حوالہ دے رہے ہیں کیا ہم کہتا ہے کوئی کرنے میں لوگوں کی بات کرے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اچھا یہ بتائے گا کہ خان صاحب کی جو زندگی کو خطرہ کہا جا رہا ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید بشرا بی بی کے ذریعے ہی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر طرف خان کو خطرہ بوشرا بی بی سے ہونا اس کے ریپٹرائشن کی وجہ بھی بوشرا بی بی کا ہونا اس کے درنے کی ناکامی بھی ان کا ہونا پھر ان کی جان کو خطرہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ملاب نہیں کہتی ہے البتہ ایک چیز کی میں تصدیق ضرور کرتا ہوں کہ موجود آلات میں جب عمران خان پبلک پاپلورٹی کے میراج کو پہنچا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی والی زیادتیوں نے پی ٹی آئی کو جو ہیں ریڈسٹنس اور جتجہد کا ایک آئیکان بنا دیا ہے ان آلات میں عمران خان کی زندگی جو ہیں وہ اس کو خطرہ زیادہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان نہ ہو تو پی ٹی آئی اور کون کے پاس کوئی حمیت ہی نہیں ہے سب کچھ اپنی آپ مر جائے گا تو لہذا آپ کے دور کے ڈیپٹی سپیکر ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری جو ایک سٹے آرڈر کے ذریعے ساڑھے تین سال بیٹھے رہے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو تھے وہ موجود تھے وہ لے گئے ہیں اور باہر سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان کو کوئی ایسا سپریے کیا گیا ہے جس سے ان کی دماغی دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں رہے گا انہیں یہ بات کیسے پتا چلی اور کیا آپ ان کی اس اطلاع پہ آپ کو یقین ہے میرا شعال نہیں ہے کہ یہاں ہمیں اسلام آباد میں علم نہیں ہوتا ہے اور اوپر ادھر واشنگٹن میں ان کو ہو جائے اور یہاں پہ کہ خان کے ساتھ ہم سب کا رابطہ ہے آنا جانا ہے ہاں جی کیوں کرتے ہیں پھر یہ لوگ ایسا صحیح کہہ رہے ہیں آپ موجود ہیں آپ ملتے ہیں ملاتے ہیں ان سے آپ کی میڈیا کے لوگ روزانہ ملتے ہیں ابھی کچھ دنوں دن یہ دو تین اب پھر اولاقات ہو جائے خان صاحب کے ساتھ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیسی باتوں سے جو ہیں پاکستان میں اس طرح بڑھتا ہے ورکر جو ہیں خوف کرشی کار ہوتے ہیں اور آنڈیٹی جو ہیں مایوسیاں جو ہیں اور تاریخیاں اپنے ڈیرہ کی ہوئی ہیں لہذا ہمیں امید دینی چاہیے کون کو بھی پاکستانیوں کو بھی اور پیٹی آئی کے ورکر کو بھی اگر جائز خطشات ہوں گے ہم بولیں گے اور ہم بول کے آئے ہیں لیکن ایسی چیزیں جو جنگ سرپیر کی سمجھ جو باہر بیٹھے تو یہ باہر بیٹھے لوگ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے یہ آمک ہیں یا یہ جان بوجھ کے یہاں پہ ورکر کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں قاسم سوری صاحب کے اپنے ذرائع ہو سکتے ہیں لیکن پھر ان کو کوٹ کیا جانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ میں ذاتی طور پی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا جو ہیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی سپریے کے ذریعے آپ اس کی دیماغی دوازم کو خراب کریں ایک آخری سوال ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ تیہ ہو چکا تھا خان صاحب کا میسج جو ہے کنفارمڈ ہے کہ سنگجانی میں ہی جلسہ کرنے ڈی چوک نہیں جانا اور اس کی حکم عدولی ہوئی میں آپ سے ایک مفروضے کے طور پر بات کرتا ہوں کیا یہ ممکن نہیں ہے جیسے آپ نے کہا خان صاحب کے ساتھ بہت وفاقی بشرا بی بی نے نو مہینے جیل میں رہی تو خان صاحب نے جب آخری دفعہ وہ ملی ہیں اس وقت خان صاحب نے انہیں کہہ دیا ہو کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے میری طرف سے کوئی بھی میسج لے کے آئے بھی اگر کوئی تو خان صاحب نے یہ بیان بھی ویسے دیا تھا تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی اور آپ نے ڈی چوک جانا ہے اور بشرا بی بی اسی بات کو فالو کر رہی ہے جو خان صاحب آپ سو فیصد صریح بات کر رہے ہیں بالکل یہی وجہ تھی پھر ذمہ داری تو خان صاحب کی ہوگی چاہیے نا ٹھیک ہے تو پھر ذمہ داری تو خان صاحب نہیں ہے کہ کسی کار میسج کسی کار نہیں وہ اس وقت کا پیغام تھا بعد میں جب گور صاحب گئے اور قیادت گئی اور پھر بریسٹر گور اور بریسٹر سین گئے پھر اسد کیسر صاحب گئے اس کا نچھوڑی ہے تا کہ خان صاحب پھر اس بھی بھی راضی ہو گئے تھے کیونکہ بشرا بی بی کے لیے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ برسٹر گور صاحب کا موبائل نہیں تھا سرکاری لوگوں کا موبائل تھا تو خان تو خطش آتا کہ کہیں ایڈیٹ نہ کر گئے تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ چپیس کی مارننگ کو جو ہیں میں ویڈیو بنا کے دوں گا لیکن چپیس کو پھر ان کو رسائی نہیں دی گئی کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ جی اب نمبر ون نہیں مان رہا ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ شیر افضل مروہ صاحب کہنے کا بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے وقت تو ایک بریک اپ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو ہمارا آج کا ہے لاتھی یا مذاکرات پیپلز پارٹی عام ہو گئی ہے موجودہ سینیریو میں کیسے اس میں بات کریں گے چھوٹس بریک کے لیے جو کہاں میں دوبارہ خوش آمدید ہاٹ ایشو ہمارا لاتھی یا مذاکرات پیپلز پارٹی عام ہو گئی ہے کیوں عام ہو گئی ہے ہمیں جوائن کیا مرسا وحاف صاحب ترجمان ہیں بلاول بٹر زرداری اور میئر کراچی بھی ہیں اور تھوڑا سا بیک گرون بتا دو جلدی سے بلاول بٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ سیاسی استحقام ضروری ہے چاہے باتشی سے آئے یا لاتھی سے آئے یہ بڑی اہم بات انہوں نے کیا کسی صوبے میں گوینر راج یا جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں بہت اہم سٹیٹمنٹ یہ اس سیس میں بھی ہے کہ ذرفکار علی بٹر صاحب جو ان کے نانا ہیں انہوں نے بھی گوینر راج لگایا تھا خیبر پختونخواہ میں بھی اور بلوچستان میں بھی جس کے نتاج اچھے نہیں نکلے تو سیکھا ہے پیپلز پارٹی نمازی سے اور کالا بارگ ریم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ متنازعہ ہے اور سندھ پر چھے نہرے اور فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر وفاقی حکومت نہیں چل سکتی لیکن نون لیگ کو ہمارے ساتھ پاور شیرنگ کے حوالے سے تحفظات کو دور کرنا چاہیے لیکن ایک سب سے ان دونوں چیزوں سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آصفہ بھٹو جو سب سے چھوٹی صاحب زادی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے خطشات کو سیریس لینا چاہیے اس وقت یہ بیان کس وجہ سے آیا ہے مرزب وحاب صاحب اس کا جواب ہم آپ سے چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ بھی یہ جانا چاہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے اس کے پیچھے بیک گرونڈ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سار میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کوئی سیاسی جماعت بھی کسی دوسرے شخص کا برا نہیں چاہتی اور انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی شخص یہ سوال پوچھے گا کہ کسی شخص کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی صحت کے بارے میں خطشات ہیں تو کوئی بھی باشعور شخص جو ہے وہ اس کا جواب یہی دے گا کہ ہاں اس کا رائٹ ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے اس کو جو قانونی طور پر سہولیات ملنی چاہیے وہ سہولیات اس کو ملیں تو اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے یہی بات کہی اور آج آسوہ بیوی بھی اسی طرح کی گفتگو انہیں کی ہے نہیں اعتراض تو میں نحن کسی کو نہیں ہے لیکن اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان افواؤں کو آہ کافی اہمیت مل گئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی زندگی کو خطر ہے تو اس لیے میں یہ سوچ میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں خان صاحب کی صحت کے والے سے نوٹ اٹ آل اپسار صاحب آسوہ بیوی نے یہ بات دبائی میں کی تھی وہ وہاں پہ ایک ویمنز ایونٹ تھا انٹرنیشنل اس میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی بحثیت فرس لیڈی آف پاکستان اور ان سے اگر آپ وہ سوال پوچھیں تو انکر نے سوال یہی پوچھا کہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت درست نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے تو اس کے اوپر انہیں بلکل جو بنیادی ہیومن رائٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی بیلنسٹ اور درست گفتگو کی ہے اچھے یہ بتایا گیا کہ ابھی جو خیبر پختونخواہ میں صورتحال ہے اور فائنل کال جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی سوائے اس کے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایشو پاکستان کے خلاف بنا ہوا ہے یہ بتایا گیا کہ کرم ایجنسی میں اتنی اتنے لوگ جان بھاک ہوئے اس پہ پی ٹی کی حکومت جو ہے خیبر پختونخواہ کی وہ توجہ نہیں کر رہی ظاہر ہے گورنر آپ کا آپ کا ہیں فیصل کریم گنڈی وہ بہت اہم ہے ان کا رول ان اس صورتحال میں تو کیا پیپلز پارٹی سجیسٹ کرے گی کیا پیپلز پارٹی کوئی سینٹرل رول ادا کر سکتی ہے اس میں جو اس وقت سوچیوشن چل رہی ہے اور مذاکرات کی میز پہ دونوں کے لئے آئے یا پھر لاتھی کا ہی کام چلے گا اب سار صاحب اللہ کرے کہ مذاکرات سے معاملات حل ہوں بحیثیت سیاسی جماعت کے بحیثیت سیاسی کارکن کے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو آئین ہے وہ بالکل ہی سپریم ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اور آئین کے تحت ہر شخص کے بنیادی حقوق ہیں جو خیبر پختونخواہ کے اس وقت زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ لائن آرڈر سیچویشن کے حوالے سے وہاں کی عوام جس طریقے سے قربانی دے رہی ہے وہاں کی پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا فوج کے جوان ہوں وہ قربانیاں اپنی پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو ان کی حکومت کے اندر وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی ان کے وزیرعالہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ خیبر پختونخواہ کے جو حالات ہیں لائن آرڈر کے حوالے سے اس کے اوپر گفتگو کریں وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ان کی سیاست کا یا ان کی خدمت کا مہور جو ہے وہ خان صاحب ہیں خان صاحب کی رہائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز درست نہیں ہے تو اب یہ جو ایک چیلنج آ گیا ہے ریاست کے لیے اس کے اندر ہر صوبائی حکومت کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے وفاق اپنا کام کر رہا ہے لیکن اس نیشنل ایکشن پلان کو ایکزیکیوٹ کرنا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ صوبائی حکومت کا بھی کام ہے اور میں بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ گنڈا پور صاحب اپنی وہ جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو نبھانے میں آہ بلکل ناکام ہوئے ابھی تک اچھا اگر ناکام ہو گئے ہیں وزیراللہ خیبر پختونخواہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں تو پھر آپ کے خیال میں گورنر راج کی سیچویشن پھر بھی نہیں بنتی ایسے ہی چلتی رہے گی حکومت ناکام ہونے کے باوجود اب سار صاحب دیکھیں گورنر راج جو ہے کوئی پریفرڈ آپشن نہیں ہوتا ہاں آئین میں اس بات کا ذکر بالکل ہے لیکن یہ کوئی کسی بھی ڈیموکرائٹک پولٹیکل پارٹی کے لیے ایک پریفرڈ آپشن یہ نہیں ہے اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوئی اور حالیا پاسٹ میں پنجاب کے اندر گورنر راج جب لگا تھا تو عدالتوں نے بھی انٹروین کیا اور پھر اس چیز کو نلے فائے کرنا پڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایکسٹریم آپشن سے پہلے جو حکومت خود ہوتی ہے اس کو انٹروسپیکشن کرنی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا کیا خامیاں ہیں کیا اس کی ذمہ داری اڈیالا جیل ہے یا اس کی ذمہ داری خیبر پختونخواہ کی کرونوں کی عوام ہے کیا اس کی ذمہ داری جو ہے اس میں یہ بتائے گا آپ کی بات تو بہت مناسب آپ نے کی ہے آپ نے بات بہت مناسب کی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو یہ چاہیے لیکن جب آپ یہ کہہ رہے کہ خیبر پختونخواہ کے وزیرالا ناکام ہو چکے ہیں وہ عمران خان کی رہائی یا ان کے بارے میں بات کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے گورنر راج لگانا مسئلہ کا حل نہیں ہے تو اس صورت میں کیا آپشن باقی بچ جاتا ہے جس میں خیبر پختونخواہ میں سیچویشن کو بہتر کیا جائے اور جو ایک اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ باقی ملک کے درمیان ان کو ختم کیا جائے کوئی سولیشن آپ کیا سیجسٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں اب سار صاحب ایک چیز تو میں یہاں پہ دہرانا چاہوں گا کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پرائیورٹی جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی پچیس کروڑ عوام ہے اور اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے یا پاکستان کی عوام کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے اندر جو جو آئینی آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کو آئینی آپشنز ایکسسائز کرنے چاہیے اس میں ایک آپشن گورنر راج کا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک آپشن ان ہاؤس چینج کا بھی ہو سکتا ہے کیا پتہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر عراقین موجود ہیں وہ آخر میں یہ کہیں کہ ہمارے ووٹرز ہم سے خوش نہیں ہیں ہمارے ووٹرز کو نقصان پہنچ رہے ہیں ہماری صوبے کی عوام کو نقصان پہنچ رہے ہیں ہمارے ہاں جو لائن آرڈر سیچویشن ہے وہ درست نہیں ہے کیا پتہ وہ کہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ معقول آدمی نہیں ہے اس اہم آئینی عہدے کے لیے اور وہ ان ہاؤس چینج کی بات کریں کیونکہ پارلیمانی پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے تو آپشن کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ آپشن پیپلز پارٹی سے چونکہ ابھی تک کسی نے ڈسکرس نہیں کیا چاہے وفاقی ہو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی سمبلی کے اندر سے تبدیلی آئے نیا وزیرالہ آ جائے لیکن یہ عمران خان کی اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے کسی نے پوچھا نہیں پیپلز پارٹی سے کوئی کیوں پوچھے آپ خود اتنی بڑی جماعت ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری آپ کی جماعت سے ہیں سندھ میں حکومت ہے آپ کی آزاد کشمیر میں بھی تقریباً آپ ہی کی حکومت ہے تو کیا اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر تیکھیں پیپلز پارٹی تو اپنا رول ادا کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو لائن آرڈر سیچویشن کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی تھی گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے جو ان کی ذمہ داری ہے آئینی اس کو ڈسچارج کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے رجوع بھی کیا ہے کانٹیکٹ کا ایک سلسلہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تاکہ اس کے اوپر کنسنسس بیلڈ کیا جا سکے کہ جو لائن آرڈر سیچویشن ہے وہ قابل تشویش ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر گورنر راج لگتا ہے یا نہیں لگتا اس کا فیصلہ جو ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے اور ابھی تک وفاقی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی اس لیے میں کوئی حتمی رائے اس کے اوپر نہیں دے سکتا تو آپ یہ سمجھ سے ہیں کہ وفاقی حکومت کو پہل کرنی چاہیے چاہے پیپلز پارٹی کے ذریعے پی ٹی آئی کو انگیج کرے یا ویسے کرے میں تو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو خود پہل کرنی چاہیے پی ٹی آئی پہل نہیں کرتی تو پیپلز پارٹی بھی یہ کام کر سکتی ہے نون لیگ بھی کر سکتی ہے عوامی ناشنل پارٹی ہو جے یو آئی ہو ہر سیاسی جماعت کے لیے پاکستان بہت اہم ہے پاکستان کی عوام بہت اہم ہے اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی نقصان پہنچے لیکن لگتا ہے یہ کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے پاکستان کی عوام کو لگتا ہے یہ ہر سیاسی جماعت بیٹن پاس آن کیا جا رہی ہے دوسری سیاسی جماعت کو کہ آپ کریں آپ کریں آپ کریں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ میں ٹرین نہیں افسار صاحب تھوڑا سا افسار صاحب آپ یاد کریں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے ہر سیاسی جماعت تھوڑی سی ریلکٹن نظر آتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ کہ وہ انگیجمنٹ میں بلیو نہیں کرتے دیکھیں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں بتہ نہیں پی ٹی سمجھے گی نہیں سمجھے گی آپ خود کہہ رہے ہیں انگیج وہ کرتی نہیں پی ٹی خود کسی کے ساتھ گوانر راج لگایا نہیں جا سکتا خیبر پختونخواہ کے وزیراللہ علی من گھنڈا پور کو اس کے علاوہ عمران خان کا نام لینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہ دھمگیں دینے کے علاوہ تو پھر اور پھر سولیشن کیا ہے کیا ان ہاؤس تبدیلی خیبر پختونخواہ کی سبائی اسمبلی کے اندر سے وزیراللہ تبدیل کیا جا سکتا ہے جبکہ ان کی وہاں پہ دو تہائی سے زیادہ اکثریت ہے اب سارے صاحب میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ گوانر راج نہیں لگایا جا سکتا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک پریفرڈ آپشن کبھی بھی نہیں ہوتا کسی ڈیموکرائٹک نظام میں لیکن جب حالات نہ گزیر ہوں تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں لگایا جا سکتا بکہ ریاست کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کو پاکستان کے اندر لائن آرڈر کی سیچویشن کو مینٹین کرنا ہے یہ ریاست کے اولین ترجی اور بنیادی ذمہ داری ہے تو یہ آپشن جو ہے ایکسسائز کرنا نہیں کرنا یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کرے گی یہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے ہم وفاقی حکومت کا کابینہ کا حصہ نہیں ہے اس لئے ابھی تک ہم سے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے جو ان ہاؤس چینج والی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب سے لوگ مطمئن نہیں ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی اے سے گفتگو کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو اتمنان نہیں ہے اب تو میڈیا کے ذریعے جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ خوش نظر نہیں آتی آپ کے سامنے ہیں جو اکھاڑ پچھاڑ خیبر پختونخواہ کے اندر اب ہونے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے حکومت مشینری کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس میں چیف سیکٹی اور آئی جی صاحب سے بھی وفاقی حکومت کو انپوٹ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا آئینیس رسپانسیبولیٹی گنڈا پور صاحب ڈسچارج کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے ہیں ٹھیک بہت شکریہ مرتفعات کرنے کا اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ مشکل حالات ہیں اور لیکن اس میں صرف ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے ویسے بھی بلاوال بٹر صاحب نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ صوبے میں گوینر راج یا جماعت پر پابندی کے حقویں نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کرکٹ چیمپینز ٹروفی نیا فارمولا کیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کرکٹ چیمپینز ٹروفی نیا فارمولا آگیا ہے اور اس نئے فارمولے کے تحت ہندوستانٹ ٹائمز نے یہ خبر دی ہے اور اس میں پی سی پی نے کچھ شرائط رکھی ہیں کیونکہ پہلے پی سی پی کا موقف تھا کہ ہم ہائی بریٹ کو نہیں مانتے انڈیا پاکستان آئے اور یہی کھیلے نہیں تو نہ آئے لیکن اب ظاہر ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ہوتی ہیں انڈیا کی بڑی ایکانومی ہے اور ہماری چھوٹی ایکانومی ہے تو اس لیے انڈیا نے انڈیا کا دباؤ پاکستان پہ بڑھ گیا ہے اور خاص طور پر جیشہ آئی سی سی کے چیرمن کا عہدہ بھی انہوں نے سمال لیا جمعہ کو اب جو نیا فارمولا ہے اس کے تحت ایک اس میں پہلی شرط یہ ہے پاکستان کی کہ چیمپنز ٹرافک کے لیے انڈیا اگر پاکستان نہیں آئے گا تو دوزار اکتیس تک کسی بھی ٹورنمنٹ میں پاکستان انڈیا نہیں جائے گا اور پاکستان انڈیا کے دوسری شرط پاکستان انڈیا کے تمام میچز پارٹنشیف فارمولا کے تحت نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے پاکستان انڈیا نہیں جائے گا انڈیا پاکستان نہیں آئے گا اور ان کے میچز تیسری جگہ پہ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انڈیا کے ناک اوٹ راؤنڈ سا نہ پہنچنے کی صورت میں جو باقی میچز بچیں گے وہ پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے اس چیمپنز ٹرافی میں تو یہ چیمپنز ٹرافی کے لیے نیا فارمولا بنایا گیا ہے اور محسن نکوی جو چیرمنن ہیں پی سی بی وہ دبائی میں موجود ہیں اور اگلے چوبیس گھنٹے میں اس پر کسی بھی فیصلہ ہونے کی امید ہے اور جو فرق پڑے گا اس سے وہ یہ پڑے گا کہ انڈیا نے دوزار اکتریس تک کیونکہ پاکستان نے جو شرط لگائے وہ دوزار اکتریس تک ہے دوزار اکتریس تک تین آئی سی سی کے مین ٹورنمنٹس کی میزبانی انڈیا کرے گا اور دوزار چوبیس میں اس میں اسے لنکا کے ساتھ مشترکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی میزبانی ہے دوزار اکتریس میں چیمپنز ٹرافی ہے اور دوزار اکتریس میں ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کی بنگلہ دیش کے ساتھ مشترکہ میزبانی انڈیا کرے گا تو ان تینوں ٹورنمنٹس میں پاکستان نیوٹرل وینیو پر اس کے ساتھ کلے گا انڈیا نہیں جائے گا تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پاکستان اپنے موقف میں تھوڑی نرمی کی ہے اس لیے کہ پاکستان چیمپنز ٹرافک کروانا چاہ رہا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا آئے کیونکہ ریونیو کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ انڈیا کو باہر آئی سی سی رکھ نہیں سکتی ہے اور اس کی وجہ وہی ہے آسان ایکانومی معیشت انڈیا کی مضبوط ہے انڈیا دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے اور سیریکن ویلی میں ان کے بہاثر انڈینز وہاں پہ ہیں آئی سی سی کی ایک چیئر مستقل انڈیا کے پاس ہے اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم تو ابھی اپنے سٹیڈیمز بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے سابق صدر امریکہ کے بل کلنٹن جب وہ انتخابات لڑ رہے تھے اس وقت جوٹ بچ کے خلاف تو انہوں نے ایک نعرہ دیا اس تھی ایکانومی سٹوپڈ تو معیشت معیشت پہ توجہ دیں گے تو ہمارے سارے کام بہتر ہو جائیں گے تو کوشش کریں کہ ہم سب معیشت کے بارے ہیں سوچیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تب ہی ہماری عزت دنیا کی اقوام میں بڑے گی گوڑ نائٹ